ہم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج ایک ایسا ٹاپک ہم نے چنا ہے کہ جو آپ کو کلائرٹی دے دے گا کہ آپ نے کونسی فش فارمنگ کرنی ہے میرے سے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ سب سے تیز گروت کس کی ہوتی ہے مچھلیوں میں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ پنگیشیس جو ہے وہ سب سے اچھا گروت کر رہی ہے لیکن ایک اور مچھلی بھی ہے جو ہماری لوکل ہے اور جس کا سیڈ کا ریٹ بہت کم ہے پنگیشیس کے سیڈ کا ریٹ زیادہ ہے اب پنگیشیس ہو یا یہ فش ہو جس کو ہم عام طور پہ کیٹ فش کہتے ہیں یا اردو میں یا پنجابی میں ملی کہتے ہیں اس کے پر چانے نہیں ہوتے اب یہ جو مچھلی ہے یہ ہے تو پنگیشیس کے انسیسٹر میں سے انسیسٹر میں اس کے اباؤ اداد میں سے کیونکہ یہ بھی گوشت ہو رہا ہے اور پنگیشیس بھی گوشت کھا لیتی ہے یہ بھی کچھ زو پلینٹونز اور فائٹو پلینٹونز دونوں یعنی یہ الگی کو بھی یوٹلائز کر لیتی ہے تو یہ بیسیکلی اومنیورس ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گوشت ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اب اگر اس کی گروت کا کمپیرزن کیا جائے تو آپ کو بڑے حیران کن اس کے ذات آئیں گے جو فلیٹ ماؤت ہے کیٹ فش کیٹ فش کئی اقسام ہیں جو فلیٹ ماؤت ہے وہ زیادہ تر ہمارے ہاں کلچر کی جاتی ہے اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے موں پہ بلی کی طرح موچھیں ہوتی ہیں اب یہ جو مچھلی ہے اس اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر وہ چیز کھا لیتی ہے جو اس کو نظر آ جائے ہو آرگینک یعنی گوشت ہو یا پودے ہو یا جو بھی ہے فیڈ ہو جو فیڈ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کا بھی یہ صفایہ کر دیتی ہے اور جو گوشت مردہ زندہ جو بھی ہے انسیکس ہیں ان سب کو یہ کھا لیتی ہے اور اپنے گوشت کا حصہ بناتی ہے اس کی جہاں تک گروت ہے یہ ڈائی سے پانچ کلو تک بھی دیکھی گئی ہے کہ ایک سال میں وزن اٹین کر لیتی ہے اور بشرتے کے گوشت آپ اس کو دیتے رہیں فیڈ کی کمی نہیں ہونے چاہیے اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو جو لوگ اس کو اپنے بائیو فلا ٹینک میں ڈالیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر دو گھنٹے بعد اس کو فیڈ چاہیے باقی جو مچھلیاں ہیں وہ چار گھنٹے کے بعد لیتی ہیں فیڈ تلاپیہ بلک کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ اگر ٹائم ہو جائے تو تو بھی ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اگر آپ نے فیڈ لیٹ کر دی تو یہ ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے اب اس کا جو ہے اس لیے اس کو کسی اور کے ساتھ کلچر نہیں کیا جا سکتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھی رہو ڈال لیں یا تلاپیہ ڈال لیں اور باقی ساتھ جو ہے وہ کیٹ فش ڈال لیں کیٹ فش اس کو کھا جائے گی بلکہ سب سے پہلے اسی کو کھائے گی دوسری مچھلی کو اور اس کے بعد جو فیڈ آپ نے ڈالیا اس کو کھائے گی تو اس لیے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ایک دو دانے بھی اگر چلے جائیں پاؤنڈ میں تو وہ باقی مچھلی کو کھا جائیں گے ایسا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اگر ایک طلاب میں کچھ کیٹ فش کے دانے چلے گئے ہیں مکس ہو کے کسی وجہ سے بھی یا کسی نے چھوڑ دی ہیں تو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ مچھلی جتنی ڈالی سے اس سے آدھی سے بھی کم نکلی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مچھلی ان کو کھا جاتی ہے اب اس کا جو گوشت کا ٹیسٹ اچھا ہے لیکن ہمارے ہاں جو اہل تشیہ ہیں وہ اس کو شاید مکرو سمجھتے ہیں یا اتنا پساند نہیں کیا جاتا ریزن مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جس کے اوپر چانے نہیں ہوتے اس کو وہ پساند نہیں کرتے لیکن یہ چانے تو پھر پنگیشیس کی اوپر بھی نہیں ہوتے لیکن پنگیشیس کا ریٹ بہت اچھا رہا ہے اب اس کا اگر معاظنہ کیا جائے باقی مچھلیوں کے ساتھ تو یہ سب سے تیز گروت کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہے آپ کی پنگیشیس پنگیشیس کے بعد گراس کر پاتی ہے اور بگ ہیڈ آتی ہے یہ دو بھی اچھا گروت کرتی ہیں تو اگر آپ کے پاس گوشت کی اویلیبلیٹی ہے یعنی مرگی کے کوئی آن دناؤں اوجری جو بھی ہے وہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بڑے گوشت کا جو بھی بچہ کھچا چھچڑے بچھڑے جو بھی ہے وہ یہ کھا جاتی ہے اور ان انتریوں کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ اس کے اندر موجود جو فضلہ فضلہ ہے اس کو بھی کھا جاتی ہے تو اس لیے یہ اچھی اس کی عادت ہے اور اس کی موڈیلٹی بھی بہت کام ہے یہ آج تک میں نے کوئی بڑا ہیزرڈ ہوتے کہیں نہیں دیکھا کہ مچھلی پورے ایک پورا طلاب جیسے مار جاتے ہیں لوگوں کا کہ امونیا جو ہے وہ بڑھ گیا یا اکسیجن کم ہوگی تو یہ کیونکہ اکسیجن جو ہے اس کو بھی اس حساب سے سخت جان ہے کہ یہ کم اکسیجن میں بھی کافی دیر تک سروائب کر جاتی ہے اب اس کا جو تیسرا بینفٹ ہے کہ کیونکہ یہ بہت تیز گروہد کرتی ہے تو اس کا ڈھائی تین کلو تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا ریٹ اچھا لگتا ہے باقی جو مچھلیاں ہیں وہ کیونکہ اگر سائز پورا نہیں ہوتا تو ریٹ بھی کم لگتا ہے تاہم اس کا جو ریٹ ہے وہ گراس کارپ سے تھوڑا کم ہوتا ہے یعنی کالا رہو یا رہو سے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے لیکن کیونکہ گروہد تیز ہوتی ہے تو بینفٹ اس میں زیادہ آتا ہے ہاں اس کا ایک اور بھی ہے جیسے ہم سول میں کرتے ہیں سول فش یا سنیک ہیڈ اس میں میں رگمنٹ کرتا ہوں کہ آپ گوائل کر کے کیمہ کر کے گوائل کر کے ڈالیں لیکن اس کو اگر گوائل کر کے نہ بھی ڈالیں تو ادھر یہ مسئلہ نہیں آتا یہ باٹم فیڈر ہے اور تیہ سے کھاتی ہے یعنی اوپر اگر چیز فلوٹ کر رہی ہے تو اوپر یہ بہت کام آتی ہے یہ نیچے باٹم سے کھاتی ہے تو اس میں اسی لیے امونیاں بھی اتنا پیدا نہیں ہوتا کیونکہ باٹم میں یہ کوئی چیز بیٹھنے ہی نہیں دیتی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اگر فارمنگ کی جائے تو فارمر جو ہیں اور جو لوگ ملی کے ٹیسٹ سے واقف ہیں وہ اس کا اس کے دل دادا ہو جاتے ہیں اور اسی کو کھاتے ہیں کہ جی ہمیں ملی ہی چاہیے تو ملی کیونکہ ایک ہماری لوکل بریڈ ہے اور صدیوں سالوں سے ہم اس سے فیملیر ہیں اس کو کھا رہے ہیں تو اس کو بیچنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آج کے لیے بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ جو ملی مچھی ہے یا اپنا کیٹ فش اس کی فارمنگ بھی انتہائی منافع بخش ہے باقی جہاں تک تلاپیا اور دوسری مچھلیاں جو ہیں ان کا تلقہ ہے گلفان وغیرہ ان سے یہ بہت تیز گروت کرتی ہے انویسمنٹ بھی کم ہے بچہ سستا ہے دو روپے کا تین روپے کا بچہ مل جاتا ہے اور اگر آپ چار پانچ انچ کا بچہ لیتے ہیں تو آپ اور تیز گروت ایک سال میں لے سکتے ہیں کیونکہ چھے انچ کے بعد اس کی گروت ایک دم سے فاسٹ ہو جاتی ہے تو اچھے یہاں پہ ایک گزارش ہے کہ ہمارا مقصد سب کو ساری مچھلیوں کے بارے میں بتانا ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ سول مچھلی کے بینفٹ بتاتے ہیں اس کو اوپر چڑھا دیتے ہیں کبھی آپ گراس کارپ کے بارے میں بڑا اچھا بتاتے ہیں ہمارا مقصد سب کا خواہص بتانا ضروری ہے مردی آپ کی آپ نے جونسی مردی ڈالنی ہے اگر کوئی میری جیسے میں کہتا ہوں کہ تلاپیہ نہیں ڈالنی چاہیے یا اس کا ڈالیں لیکن اس کا بینفٹ کم ہے کیونکہ وہ گروت سلو کرتی ہے تو یہ کوئی میں کوئی جان پوائنٹ پہ تو کہہ نہیں رہا اگر دل کرتا ہے کہ نہیں ہمیں تلاپیہ ڈالنی ہے تو آپ بھی شک تلاپیہ ڈالیں میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے